لیجنڈری ادھاکار امیتاب بچن کے بارے میں ٹاپ ٹین فیکٹس نمبر ایک امیتاب بچن اندوستانی سنما کے سب سے مشہور اور قابل احترام ادھاکاروں میں سے ایک ہیں جو اپنی طاقتور پرپرومس اور ورسٹائل ادھاکاری کی مہارت کی وجہ سے مشہور ہیں نمبر دو بولی وڈ میں کامیابی آسل کرنے سے پہلے بچن کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور فلم انڈسٹری میں اپنی شناکت بنانے کے لیے انہوں نے بہت چدو جہد کی ان کا اہم کردار نائنٹی سیونٹی تری میں فلم زنجیر میں سامنے آیا نمبر تین وہ چھ فٹ دو انچ پر کھڑے اپنے لمبے قد کے لیے جانے جاتے ہیں جو اسکرین پر اس کی کرشماتی موجودگی میں اضافہ کرتا ہے نمبر چار بچن کی گہری گونچتی ہوئی آواز جو ان کا ٹریڈ مارک بن گئی ہے اور اپنے کرداروں میں ان کی اہم موجودگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے نمبر پانچ وہ ایک معروب عدبی گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد اریون شرائے بچن ایک مشہور شاعر تھے اور ان کی والدہ تیجی بچن ایک سماجی کارکن تھی نمبر چھے نائنٹی ایٹی ٹو میں بچن کو فلم کلی کے لیے لڑائی کا ایک منظر فلمانے کے دوران خطرناک آجسے کا سامنا کرنا پڑا اور اس واقعے نے میڈیا کی خاصی توجہ آصل کی اور لاکھوں مدہا انہیں ان کی سہتیابی کے لیے دعائیں کی نمبر سات نائنٹی نائنٹی کی دہائی کے آخر میں ناکامیوں کا سامنا کرنے کے باوجود بچن نے دوہزار کی دہائی کے آولین میں محبتیں اور کبھی خوشی کبھی غم جیسی فلموں کے ساتھ ایک شاندار واپسی کی جس نے ایک لیجنڈری اداکار کے طور پر اپنی ایسیت کو مستقیم کیا نمبر آٹھ بچن نے اندوستانی ٹیلی ویشن گیم شو کون بنے گا کروڑپتی کی میزبان کے طور پر بھی بڑی کامیابی آصل کی نمبر ناؤ اپنی عمر کے باوجود بچن نے ٹویٹر اور انسٹاگرام جیسے سوچل میڈیا فلیٹ فارمز کو اپنا لیا ہے جہاں وہ اپنی ذاتی اور پیشاورانہ زندگی کے بارے میں پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور دنیا بر میں لاکھوں مدہاؤں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نمبر دس امیتاب معاشرے پر مصبت اثر ڈالنے کے لیے اپنے اثر رسوک اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے مختلف فلائی کاموں اور سماجی اقتام میں سرگر میں عمل ہیں دوستو یہ اندوستانی سنوہ کے اقیقی لیجنڈ امیتاب بچن کے شاندار کریئر اور زندگی کی چند جلکیاں ہیں جو امیدیں آپ کو پسند آئی ہیں